بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن تکا پراتا رول تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تو یہ میں نے لیا ہے آٹے کا پیڑا گول سا ہم نے اس کا پیڑا تیار کرنا ہے میں یہ بنا رہی ہوں چکی والے آٹے سے اگر آپ گھر میں میدہ یوز کرتے ہیں تو آپ میدے سے بنا سکتے ہیں بھٹ میں جو ہے وہ چکی والے آٹا یوز کرتی ہوں تو میں اسی سے بنا رہی ہوں تو اس کو ہم نے جو ہے اچھے سے بیل لینا ہے اور تھوڑا لمبائی میں بیلوں گی اور اس کے اندر میں لگاؤں گی بٹر تو بٹر سے ایک ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور تھوڑا پراتا پول بھی جاتا ہے کرسپی دیر تک تھوڑا سا آٹا جو ہے وہ سپرنکل کر دوں گی اور اس کو ہم رول کر لیں گے تو یہ بل والا پیڑا میں بنا رہی ہوں بل والا پراتا یعنی کہ تو اس کو تھوڑا لمبائی میں میں نے رول کر لیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے بل دے کے اس کا پیڑا بنا لیں گے اور پیڑے کو ایک منٹ ہم ریسٹ دیں گے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے بیلیں گے تو آپ نے اس کو ہلکی ہاتھوں سے بیلنا ہے جاتا کہ جو اس کے بل ہیں وہ خراب نہ ہوں تو بہت زیادہ زور سے بیلیں گے تو آپ کا پراتا نہ تو پھولتا ہے اور آپ کے جو بالیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے بیل لیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا تو اب ہم اس کو ڈالیں گے دوے کے اوپر اور اس کے اوپر لگائیں گے آئل یا گیج جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں پراتے کے لیے تو اس کو ہم نے اتنی دیر فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر اچھے سے پیارے سے خوبصورت سے مارکس جو ہیں وہ آ جائیں تو بہت مزے کا یہ بنتا ہے ایزی سا ہے اگر آپ کے گھر میں ویجی ٹیبلز اور چکن بڑھا ہے تو آپ اس کو آج ہی بنا ڈالیں سنیک کے طور پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا ویسی بچوں کے لانچ بوکس میں بھی اس کو بنا کے دے سکتے ہیں اب ہم اس کو اسیمبل کریں گے نیچے میں نے بٹر ویپر رکھا ہے اور اس کے اندر میں لگاؤں گی سیلیٹ لیوز اگر آپ کو سیلیٹ لیوز نہیں بسند تو آپ ماتس کو لگائیے گا اور ساتھ میں چکن تکا پیسیز میں نے رکھے ہیں اور ویجی ٹیبل آپ اپنی پسند سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ٹماٹر کھیرہ اور پیاز رکھے تھے تو اور کوئی اگر آپ اس میں ویجی ٹیبل ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے اس میں جائے گی کیچپ اور مایونیز اور تھوڑے سے اور اس میں چکن پیسیز اور جو ہے ویجی ٹیبل ایڈ کر دوں گی جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے وہ آپ زیادہ کوانٹیٹی میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سی ریسپی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوئے گی آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائے کریں گے اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا اب ہم اس کو جو ہے وہ رول کر لیں گے تھوڑا اپنے اس کو ٹائٹلی رول کرنا ہے تاکہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ باہر نہ آئیں تو اس میں میں چھوٹا سا جو چکن چنگ کرٹ کیا تھا وہ گر گیا تھا سائٹ پہ تو اب ہم اس کو کرٹ کر لیں گے تو آپ بھی اپنے گھر والوں کو ضرور اس کو بنا کے کھلائیں مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ